پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے جانب سے مبینہ تشدد سے جانبہاق ہونے والے نوجوان نازم جوکیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے نازم جوکیوں کے لوہیقین نے نیشنل ہائیوے پر احتجاد شروع کر دیا ہے وہاں پر صورتحال کیا ہے جانیں گے بول نیوز کے نوائندے شاروخ شاہ سے جو اس وقت نیشنل ہائیوے پر موجود ہیں شاروخ بتائیے گا لوہیقین کیا مطالبہ کر رہے ہیں جی بالکل دیکھیں یہ نازم جوکیوں جس کو کتل کر دیا گیا تھا جس کے بھائی نے بکتول کے بھائی نے یہ الزام آئید کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جو رنوہ ہے عویس جام عویس ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ ویڈیو وائرل کرنے پر اس کو کتل کیا گیا آج جو ہے وہ بکتول کی نوازل جنازہ جو ہے وہ غاغر فارٹا کے قریب جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اس سے پہلے الازم مکین اور شاروخ شاہ نشل ہائیوے پر موجود ہیں جہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے نازم جوکیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے تاہم لوہیقین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے آپ کو بتائیں کہ غیر ملکیوں کو پرندوں کے غیر قانونی شکار سے روکنے پر اسے قتل کیا گیا تھا شاروخ ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاروخ بتائیے گا کیا صورتحال ہے مہا پر جی بالکل دیکھیں اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بار پھر جو مقتول نظام جوکیوں ہے اس کو قتل کر دیا گیا تھا جس کا الزاب جو ہے وہ ان کے بھائیوں نے اور اس سے ایک دن قبل قتل ہونے سے پہلے ایک دن قبل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس پہ اس نے بتایا تھا کہ جام اویس اور ان کے دیگر جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے رکنے اسیمبلی ہیں تھٹا سے جام اویس ان کی جانبی الزام آئیت کیا تھا کہ ان کے موت کی ذمہ دار جو ہے وہ ہوں گے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی نماز جنازہ جو مقتول جام اویس جوکیوں ہے نظام جوکیوں اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ دوبارہ سے احتجاج کا جو احتجاجی ریکارڈ ہے وہ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے جا رہا ہے جو صورتحال ہے مقدمہ جام اویس ان کے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ جو مقدمہ ہے وہ درس کر لیا گیا ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جل سے جل جو ہے وہ اس کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے اور جو ان کے ساتھی ہے ان کو بھی گرفتار کیا جائے جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو پتاتا چلوں تو تھٹا میں جو ہے وہ یہ واقعہ پیش آیا تھا جو جام اویس ان کے ساتھی تھے وہ شکار کی اس نے ویڈیو جو ہے وہ وائرل کی تھی اور وائرل ہونے کے بعد اس کے اوپر دھمکی آویس جو ہے وہ میسیجز اور کال جو ہے وہ مقتول نظام جوکیوں کو موصول ہو رہے تھے جس کے بعد سے اس نے جو ہے وہ یہ ویڈیو جاری کی تھی کہ مجھے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ جام اویس ان کے ساتھی ہوں گے جبکہ جو بتایا جا رہا ہے بھائی اس کے مقتول کے بھائی نے جو ہے وہ الزام آئید کیا ہے کہ عبدالکریم جو کہ ملیر سے رکنے اسیمبلی ہے اس کو الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کو جام اویس ہاؤس میں بلائے گیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گیا اور جو پوسپارٹم ریپورٹ ہے اس پہ بھی تشدد کے جو ہے وہ نشانات جو ہے وہ پوسپارٹم کے ریپورٹ میں آئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تشدد کے باعث جو ہے وہ یہ ان کی حلاکت جو ہے وہ ہوئی ہے اور گھر والوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جام اویس اور اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے لوائقین انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ ناظم جوکیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے واقعی کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے